بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کے بہت سارے کوئسنز آئے اور ان لوگوں سے جن لوگوں سے میری ملاقات ہوئی آپ جانتے ہیں کہ میں نے کراچی میں اور لاہور میں اسلام آباد میں کانسلنگ کی ان کی تعداد تقریباً سو سے زیادہ تھی اس کے علاوہ میں لوگوں سے ملا میٹ اپ کے اندر ملا میٹ اپ لاہور میٹ اپ اسلام آباد کے اندر میٹ اپ کراچی نہیں ہو سکا تھا وہ اب ہوگا میں چار تاریخ کو ایک ون لاسٹ ڈے کانسلنگ کا رکھا ہوا ہے کراچی کے لیے تو وہ بھی ہوگی انشاءاللہ چار تاریخ کو تو اگر کسی کی رہ گئی ہے جن کی رہ گئی ہے وہ تو ہوگا لیکن جن کی مزید اگر کوئی آنا چاہتا ہے پانچ شے لوگوں کا سٹارٹ آبیلیبل ہے وہ کر سکتے ہیں چار تاریخ کو کانسلنگ ہے کراچی میں تو جتنے بھی میٹ اپ میں لوگ آئے جتنے بھی کانسلنگ میں لوگ آئے ان سب نے ایک ہی سوال زیادہ کیا کہ وہ تھا پورتگال جوب سرچ ویزا اور وہ سوال تھا یہ کیا ہے کیونکہ ٹرابلنگ تھی لوگوں سے ملنا تھا ملکاتی تھی تو میں ویڈیو نہیں کر سکا میں نے کہا میں ایک جگہ پہنچوں کہیں تو پہنچوں تو ویڈیو کروں تو غور سننا ہے آپ نے بہت ہی غور سننا ہے تاکہ آپ کو ترتیب سمجھ میں آ جائے اس کو فالو کیجئے گا آپ کو انشاءاللہ پرابلم نہیں آئے گی اس کو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھ مہینے کا ویزا ہے لیکن یہ ایسے نہیں ہے یہ چار مہینے کا ویزا ملے گا پہلے آپ کو اور یہ extendable ہے اگر آپ چار مہینے میں اپنا ویزا کام کر لیتے ہیں تو فائن اگر نہیں کرتے تو extension لیجیے گا they will give you two months more ویزا تو یہ one go میں نہیں ہے آپ کو چار مہینے سے پہلے یعنی کہ تین چار دن پہلے وہاں کی کانسٹر میں جانا پڑے گا اور اپنے ویزے کو دو مہینوں کے لیے اور بڑھانا پڑے گا یہ بات نہیں بھولیا گا کیونکہ یہ بات جو ہے missing ہے اس کے بعد دماغ میں رکھ لیجئے گا کہ آپ skilled ہوں یا unskilled ہوں پڑھے رکھے زیادہ ہیں یا نہیں ہیں تو اس کے لیے یاد رکھے گا کہ جو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے آپ کے پاس جو ہونے چاہیے ہیں یا تو diploma ہوتا ہے یا degree ہوتی ہے یا certificate ہوتا ہے یا پھر experience letter ہوتا ہے یعنی کہ documented proof چاہیے زبانی کہہ دینا کہ میں فلان ہوں یہ بات زیادہ مانی نہیں جائے گی اس لیے آپ IEFP کی ویب سائٹ کے اوپر میں دوبارہ نام دے رہا ہوں IEFP یہ ان کی labor market کی online side ہے portal ہے جب کوئی easily available ہے سب جانتے ہیں سب نے مجھے ہی بتایا کہ یہ side ہے تو اس میں online document آپ کو submit کرنے ہیں without any fees جب آپ اس submit کروائیں گے تو اس کے بعد اس کی ہوگی labor market assessment ٹھیک ہے کہ آپ ان کے لیے قابل قبول بھی ہیں نہیں ہیں یا ضرورت بھی آپ ان کی ہیں یا نہیں ہیں اور اس کے بعد جو ہے جب آپ کو سمجھیں گے کہ آپ کی ہمیں ضرورت ہے جو کہ بہت chances ہیں کہ وہ آپ کو ضرورت ہے کہ اندر جو ہے کم از کم skilled worker کو لے رہے ہیں اگر آپ پڑھے لکھے ہوں تو کم از کم موقع اگر آپ پڑھے لکھے لکھے کام میں کر رہے ہیں تو graduation must ہے اس کی نیچے جو ہے بہت chance کم ہے لیکن سب کو apply کرنے کا حق تو ہے تو پھر سب apply کیوں نہ کریں apply کرنے کے لیے documents کے ساتھ ساتھ آپ کی جو cv ہے وہ European style کی ہو ورنہ ضائع ہو جائے گا معاملہ آپ کا اور cover letter بھی جو ہے وہ European style بھی ہو اور cover letter لگانا بھی ضروری ہے یہ بات دماغ میں رکھئے گا آگے چلیے آپ کو اگر آپ کا labor assessment test پاس ہو گیا تو آپ کو دیا جائے گا invitation letter for your visa اس کے بعد آپ لیں گے appointment پرتگال ambassi سے لے لیجئے یا آپ کے اگر ملک میں vfs global ہے اس سے لے لیجئے جس کو بھی appoint کیا گیا ہے یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور ambassi کو appoint کیا گیا ہو کہ وہ پرتگال بیسکوبر case لے لے تو اپنے اپنے ملکوں کے حساب سے آپ لوگ بنگلدیش میں ہیں نپال میں ہیں پاکستان میں ہیں سر لنکا میں ہیں انڈیا میں ہیں اپنے اپنی country کے حساب سے فیصلہ کر لیجئے گا کہ آپ کو پرتگال کے لیے کون assist کرے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور یہ دماغ میں رکھیے گا کہ it's a long term visa چھ مینے کا visa total آپ کو آ رہنا ہے تو it's a long term visa تو پھر آپ نے ڈی category میں ہی apply کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے اگر چیز صحیح چیز کو بھی غلط category میں apply کر دیا ٹھیک ہے تو یہ اچھا اس ڈی category کو ڈی سیون سے کم منت کیجے گا mix منت کیجے گا وہ بلکل الگ چیز ہے یہ ڈی category visa ہوتا ہے جو long term visa ہوتا ہے for job اب job کے لیے بھی نہیں ہے نا مسئلہ یہ تو ہے کیونکہ یہ صرف اور صرف job search visa ہے اس میں آپ کو job نہیں ملی ہے you no need job letter you no need job offer اور پھر آپ apply کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو کہ job search visa ہے اچھا آگے چلیے اس کے اندر آپ نے اپنی پوری file prepare کرنی ہوگی جو اگر میں file کو ویسے بنے گی یعنی کہ bank statement preferable ہے for six month لیکن اگر آپ کہتے ہیں میرے پاس چار مہینے کا ہے تین مہینے کا ہے یا پانچ مہینے کا ہے تین مہینے کا ہے تین مہینے تک وہ applicable ہے that is acceptable لیکن پھر آپ کہتے ہیں ہونے کتنے چاہیے ہیں تو تقریبا تقریبا دس لاکھ بارہ لاکھ پندر لاکھ روپے اس میں ending balance نظر آنا چاہیے اب آپ کہتے ہیں میں تو business man ہوں آپ business man ہیں تو business document لگیں گے آپ کا ntn آپ کا fbr record آپ کی company registration وہ تمام لگے گی اگر آپ کہتے ہیں کہ میں employee ہوں تو پھر آپ کا noc لگے گا کہ آپ جا رہے ہیں company کو اتراز نہیں ہے آپ کے company letterhead کے ساتھ ہی آپ کو case بنے گا آپ اس کے بعد وہ registered ہو یا نہ ہو fbr کے لیے وہ مشکل نہیں ہے اچھا اب آپ کہتے ہیں کہ case میں جان ڈالنی ہے ٹھیک ہے نا case میں جان ڈالنی ہے case میں جان ڈالنی ہے case میں جان ڈالنی ہے کہ آپ اس process میں جانے سے پہلے آپ ایک online job search کی طرف چلے جائیں لیکن number 1 اور number 2 وہاں پہ جو register recruiters ہیں ان کی طرف چلے جائیں یہ دو کام ہیں ان دو کو اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس ضائعبات cv اور cover letter تو آپ نے برا لیا ہوگا international cover letter لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ہماری support چاہیے تو اس کے لیے آپ کو یورپ gold program مل سکتا ہے اور اس کو پورا focus آپ ڈال دیجئے پرتوگال کے اوپر ٹھیک ہے نا پرتوگال میں اپلائی کیجئے کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ اس کو booster dose کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو وہاں سے کوئی offer offer نہیں کہنا چاہیے مجھے مجھے کہنا چاہیے اگر ایک company بولتی ہے کہ آپ آ جائیں اس category کے ذریعے آپ آ جائیں اور ہم آپ کا practical test لیں گے آپ کی چونکہ آپ آئی رہے ہیں تو ہم آپ کا test بھی لیں گے ہم آپ کو رکھ سکتے ہیں اور آپ کو اگر آپ ہمیں سمجھ میں آگئے تو اس طریقے سے دو چار چھے آٹ ایسی company'ا ہوں گی جو آپ کو اس بات کے لیے راضی کریں گی کہ آپ آ جائیں ہم practical آپ کو اپنی machinery کے اوپر اپنی سمان کے اوپر یا جو بھی ان کا ماملہ ہوگا یا انٹریو کے طور پر آپ سے کہیں گے ہم آپ سے بالمشافہ ملنا چاہتے ہیں اگر ان کو سمجھ میں آگئے تو ہم آپ کو لے لیں گے اس documented proof کو اس email correspondence کو آپ نے خود کیا ہو یا ہماری جو یورپ گولڈ پروگرام ہے اس کے ذریعے ہوا ہو اس کو اٹیچ کیجئے کیس ساتھ لگائیے کہ جی مجھے بلائے جا رہا ہے اور میں اس سلسلے میں جاب کے لیے پہلے ہی تقدہ کر رہا تھا تو میرے پاس یہ online data موجود ہے دلا سکتا ہے کیونکہ پہلے چیز ضروری ہے ویزا ویزا ملے گا تو جاب ملے گی اس کے بعد جو میں نے کہا register recruiters ملتے ہیں آپ کو وہ جو ہے اس میں یہ ہوتا کہ اگر کوئی بھی company فیس لیتے ہیں وہ لوگ جاب دلانے کے لیے اگر آپ وہاں سے کوئی letter نکلوا سکیں اور letter لے لیں کہ جی اگر یہ بندہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو جاب دلوا دیں گے اگر ایسا کوئی وعدہ تو نہیں کہنا چاہیے مجھے لیکن ایسا کوئی letter جو ہے اگر آپ اسے لے لیتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کام کروں گا میں ان سے اپنا case کرواؤں گا اور یہ مجھے جاب دلائیں گے اور پھر واقعی میں جب وہاں پہ آپ اتریں گے پرتوکال کے اندر تو آپ اس کے ساتھ approach بھی کریں گے اپنا case بھی دیں گے اور اس کو بولیں گے اب دلا ہو میں آگیا ہوں تو آپ کے پاس ایک well time ہوتا ہے چار مہینے تو ہوتے شروع میں چار مہینے ہیں مگر آپ اس کو چھ مہینے کہہ سکتے ہیں چھ مہینے ہوتے ہیں تو آپ کو وہ job دلانے میں آپ کی help کر سکتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں اس case کو بہت اچھا booster دیتی ہیں اور جو آپ کا passport ہے وہ ایسا نہ ہو کہ وہ ختم ہونے والا ہو کم از کم چھ مہینے وہ کہتے ہیں ہم سال کہتے ہیں کم از کم سال کا ہونا چاہیے bank statement بڑا crucial ادا کرتی ہے آپ business man ہوں یا آپ worker ہوں آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ end time کے اوپر پندر لاکھ پر ڈالنے کوشش کریں تو آپ کہیں گے شاید وہ بن جائے گا اگر آپ ایسی کوئی position ہے تو پھر آپ کم از کم تین مہینے کی بہترین بنا لیں اس کو تین مہینے تک بہترین بنا لیں اس time آپ کو appointment ملے گی appointment بھی ایسا نہیں ملتی نا کہ آپ کہیں گے کل مل جائے گی it will take around you can say three month four month تو اس کے لیے اپنی bank statement جو ہے وہ منتھلی کوئی ایک لاکھ سوال لاکھ کی قریب قریب ڈالیں اور اس کے بعد وہ نکال لیں مسئلہ نہیں ہے لیکن ending balance کے ساتھ جو دس سے بار لاکھ پندر لاکھ ہونا چاہیے اس بات کے اوپر جو ہے آپ کو یہ case یعنی کہ یہ ویزا جو ہے زائے نہیں ہوگا آپ کو کم از کم چھے مینے کا پورتوگال کا ویزا مل جائے گا اس کو illegal thought کے ساتھ لیگل کے اندر فائدہ ہے illegal کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے پھر وہی والی بات ہے سعودی عرب والی دبائی والی کہ سارے زندگی بکر وہاں پر آپ رھولتے رہے ملنا کچھ نہیں ہوتا ان ملکوں میں اگر جا رہے ہو تو think about passport getting passport nationality پی آر اس طرح سوچا کرو پھر فائدہ ہے اگر چھپنا ہے جانا ہے کھیتوں میں کام کرنا ہے زندگی کا اخراب کرنی ہے تو مراسب نہیں ہے اور ہم سے رابطے میں رہیے گا اگر آپ کا بعد بھی کام ہو جائے تاکہ ہم آپ کو یہ thought رکھیں کہ آپ legal رہو گے اور legal کام کرو گے تاکہ آپ کو اور آپ کی family کو اس کا فائدہ ہو آپ کے بچوں کو اس کا فائدہ ہو اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ